اسلام علیکم مائے اوری فلیم فیملی ایم نائلہ روف مانیجر ایڈ اوری فلیم کاسمیٹک پاکستان تو فرنڈز کیسے ہیں سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے خیلیت سے ہوں گے اور آج میں جو آپ کے لئے ویڈیو لے کر آئی ہوں اسے انڈ تک آپ نے ضرور دیکھنا ہے کیونکہ یہ ویڈیو انڈ تک نہیں دیکھی تو ان فیوچر آپ لوگ بہت ساری مسٹیک کریں گے اور پھر میری ویڈیو دیکھ کر کہیں گے کہ کاش ہم پہلے یہ ویڈیو دیکھ لیتے تو جناب آپ نے یہ ساری ویڈیو انڈ تک لازمی دیکھنی ہے کیونکہ اس میں آج میں بتاؤں گی کہ کون کون سی ایسی غلطیاں ہیں جو ہم نے نہیں کرنی اوری فلیم میں جوائن ہونے کے بعد تو چلتے ہیں آج کے ٹاپک کے اوپر اور آج کا جو ٹاپک ہے اس میں ہماری جو پہلی مسٹیک جب ہم کرتے ہیں ہم جب اوری فلیم میں جوائن ہوتے ہیں تو جوائن ہونے کے بعد ہم اپنا ایمیج سیلر کا بنا دیتے ہیں ہم سیلر بن جاتے ہیں یعنی جوائن ہونے کے بعد ابھی ہمیں ایک دو دن بھی نہیں ہوتے ہم کیا کرتے ہیں اپنا کیٹالوگ پیڈی ایف میں ایمیجز شیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اتنی شیئر کرتے ہیں کہ بھرپور شیئر ہی کر دیتے ہیں سٹیٹس اپ ڈیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور ہم اپنا image بنا دیتے ہیں seller والا ٹھیک ہے جبکہ ہم seller نہیں ہیں میں بار بار یہ چیخے کہتی ہوں کہ ہم seller نہیں ہیں ہم ہیں oriflame کے brand partner ٹھیک ہے ہم نے oriflame کے brand کو recommend کرنا ہے ہم نے oriflame کے user بنانے ہیں ہم نے oriflame کے customers نہیں بنانے اس کے بعد ہم چلتے ہیں دوسری غلطی پر دوسری غلطی ہم کیا کرتے ہیں ہم کرتے ہیں بینہ product knowledge کے ہی products کو sell کرنا شروع کر دیتے ہیں بینہ product knowledge کے ہی ہم products کو recommend کرنا شروع کر دیتے ہیں اس کے بعد کیا ہوتا ہے جب ہمارے پاس product knowledge ہی نہیں ہے تو ہم product کو کس طرح سے sell کر سکتے ہیں کس طرح سے ہم اس کو recommend کر سکتے ہیں کیونکہ ہمیں تو بتا ہی نہیں کون سے product کس لیے use کیا جاتے ہیں کیونکہ ہمارے تمام products جو ہیں وہ categorize کیے گئے ہیں skin type کے لحاظ سے اور categorize کیے گئے ہیں edge type کے لحاظ سے تو ہمیں جب بھی product recommend کرنا ہوتا ہے ہم نے بہت ساری consultations لینی ہوتی ہیں اس کے بعد ہم جا کے product recommend کرتے ہیں تو جب ہم بھینا سوچے سمجھے جب ہم product recommend کر لیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے customer کو یا تو side effect ہوتا ہے یا پھر اس کو result نہیں ملتا اور جب result نہیں ملتا تو customer blame کرتا ہے ہمارے brand کو تو without recommendation ہم product نہیں دے سکتے کسی کو کسی بھی customer کو ٹھیک ہے for example آپ کو ایک example دوں گی کہ اگر ایک customer ہے اس کو اکنی کا problem ہے اور وہ مانگ رہی ہے بھائی مجھے تو یہ جو cream ہے یہ بہت اچھی لگ رہی ہے مجھے یہ مانگوانی ہے حالانکہ وہ cream جو ہے وہ فریکلز کے لیے ہے تو آپ نے اس کے problem کو سمجھ کے اس کے problem کی according اس کو وہ cream recommend کرنی ہے جب ہم product شیئر کریں گے تو پھر اس میں یہ ہوگا customer اپنی مرضی کی پسند کرے گا select کرے گا اور آپ سے purchase کرے گا اور اس کا نقصان ہمیں کیا ہوگا کہ customer کو یا تو side effect ہوگا یا پھر اس کو result ہی نہیں ملے گا ٹھیک ہے آپ اس company کے brand partner ہیں تو سب سے پہلے آپ نے product کی knowledge لینی ہے ٹھیک ہے then آپ نے اس کے اوپر work کرنا ہے customer کو پھر then آپ product کے بارے میں بتائیں گے product کے functions کے بارے میں بتائیں گے اس کے usage کے بارے میں بتائیں گے اس کے ingredients کے بارے میں بتائیں گے سمجھائیں گے تو ٹھیک ہے تو آپ کو ایک بہترین result ملے گا اور آپ کا customer بھی آپ سے خوش ہوگا اور آپ کا permanent customer بن جائے گا ٹھیک ہے اگر new member کو product knowledge نہیں ہے تو وہ اپنے sponsor سے رابطہ کرے یا پھر اپنے group کے اندر جو manager ہے اس سے رابطہ کرے اور اس سے recommendation لے کر اپنے customer کو پہنچائیں اس manager کے اس لئے کہہ رہی ہوں کیونکہ بعض وقت sponsor بھی نہیں ہوتا تو وہ اتنا صحیح سے guide نہیں کر پاتا تو آپ جس group میں ویڈسائیپ group میں add ہوتے ہیں تو اس میں آپ manager سے recommendation لے اور then اپنا product recommend کریں اب ہم بات کرتے ہیں تیسری گلتی جب ہم ریجسٹر ہونے کے بات کرتے ہیں کہ جب کوئی member new register ہوتا ہے اور ایک لیم کی success plan کو صحیح طرح سے سمجھتا نہیں ہے اور لیکن selling کو side پہ کر دیتا ہے ٹھیک ہے اپنی points وہ complete نہیں کرتا وہ selling کو side پہ کر دیتا ہے اور وہ زور دیتا ہے recruitment پر ٹھیک ہے وہ جلدی سے جلدی بہت سارے members ہم اپنی team میں register کر لیں تاکہ دس بارہ لوگ ہماری team میں آ جائیں اور ہم ایک ماہ کے اندر اندر ہی manager بن جائیں جبکہ ایسا بلکل بھی نہیں ہوتا جب آپ کے پاس آدھی information آدھی ادھوری information ہوگی آدھی ادھوری knowledge ہوگی info ہوگی تو آپ اپنے members کو کس طرح سے سمجھائیں گے کس طرح سے آپ oriflame کا success plan سمجھا پائیں گے کس طرح سے oriflame ہمیں جو ہمارا oriflame کا platform ہے اس پر ہمیں کیا کیا opportunities مل رہی ہیں ہم اس success plan پر کس طرح سے کام کر سکتے ہیں کس طرح سے اس قدم قدم پر ہم اپنی success حاصل کر سکتے ہیں یہ سب چیزیں جب آپ کو نہیں معلوم ہوگی تو کیا ہوگا کہ وہ بندہ جو آپ نے اپنی team میں register کیا وہ کبھی کامیاب ہی نہیں ہوگا کیونکہ آپ کو خود information نہیں ہوگی تو ہم oriflame کی information اس کو کس طرح سے دے سکتے ہیں تو کم سے کم پہلے مہینے میں جب آپ registration بلکل نہ کریں آپ oriflame کو صرف سمجھیں ٹھیک ہے then آپ اپنی team بنانے پر focus کریں then آپ جب oriflame کی success plan کو سمجھ جائیں oriflame کی opportunity meeting کو سمجھ جائیں پھر اس کے بعد آپ اپنے members کو register کریں تاکہ آپ نہ صرف خود کامیاب ہو بلکہ آپ جن لوگوں کو لے کے آ رہے ہیں ان کو بھی کامیاب کر سکیں اب یہاں پر غلطی کیا ہوتی ہے جب new members ہماری team میں آ جاتے ہیں کیونکہ ہمیں information نہیں ہوتی oriflame کی اور ہم new members کو لے کر آتے ہیں تو ہم ان کو proper guide نہیں کر پاتے oriflame کے بارے میں اور لیکن ان لوگوں کا ہم لالش دے رہے ہوتی ہیں welcome gift کا sales action gift کا recruitment offer کا اور وہ بھی اسی طرح team بنائے جا رہے ہوتے لیکن ان کو کسی کو بھی plan کی سمجھ نہیں ہوتی اور یہاں پر ہماری بہت بڑی غلطی ہوتی ہے کہ ہم member تو لے آتے ہیں لیکن ان کو guide نہیں کر پاتے ان کو training کا شوق نہیں دے پاتے ہم ان کو training ہی نہیں دے پاتے اور یہاں پر ہماری سب سے بڑی غلطی یہ ہو جاتی ہے کہ جب ہم خود نہیں سیکھتے تو ہم سکھا نہیں پاتے اور بعد میں ہم plan کرتے ہیں company کو plan کرتے ہیں اپنے seniors کو اور plan plan کرتے ہیں اپنے company کے plan کو تو چلتے ہیں اپنی next غلطی کی طرف اور جو joiners جب join کرتے ہیں new تو کہاں غلطی کرتے ہیں غلطی وہ یہاں پر کرتے ہیں کہ وہ ان کے دل میں آ جاتا ہے gift کا knowledge اور gift کا knowledge ان کو آ جاتا ہے کہ بھئی sales action بہت اچھا ہے تو sales action gift بھی win کرنا ہے recruitment offer بھی بہت اچھی ہے تو recruitment gift بھی win کرنا ہے loyalty offer بھی بہت اچھی ہے تو loyalty gift بھی win کرنا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ یہ لوگ اس gift کی knowledge میں بہت سارا investment کر لیتے ہیں بہت زیادہ invest کر لیتے ہیں اور اس کے بعد وہ چیزیں sell نہیں کر پاتے تو اس brand کو برا بنا دیتے ہیں بھائی ہم نے تو اتنی چیزیں لے لی تو اب ہم سے کوئی لے نہیں رہا تو اس میں جو سب سے خطرناک چیز ہے وہ new joiners کرتے ہیں gift کی knowledge جب وہ gift کی knowledge میں بہت زیادہ investment کر دیتے ہیں تو میں بہت زیادہ investment کے بالکل خلاف ہوں stock کے بالکل خلاف ہوں جس طرح میں نے آپ کو نکھ دفعہ پہلے بھی ویڈیو میں بتایا کہ stock نہیں لینا آپ لوگ اپنے self use کے لیے ہم صرف promote کرتے ہیں یہ ہمارا کام investment کا نہیں ہے ہمارا کام ہے صرف جو ہمارا کام ہے self use کا personal usage کا self usage کا اور ہمارا کام ہے order collect کرنا order کیسے collect ہوں گے جب آپ کے پاس knowledge ہوگی product کی آپ لوگوں کو best product recommendation دیں گے ٹھیک ہے آپ company کے products کو جانیں گے تو best recommendation سے کیا ہوگا آپ کو orders بھی ملیں گے آپ کی team بھی بہترین بنے گی اور آپ grow بھی بہت ہی بہترین طریقے سے کریں گے ٹھیک ہے آپ نے stock نہیں اٹھانا stock ہمارا کام investment کا نہیں ہے ہمارا کام stock جمع کرنے کا نہیں ہے ہمارا کام ہے self usage اور personal usage ٹھیک ہے اور order collect کرنا اب ہم بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ پانچوی غلطی کیا ہے جب member oriflame میں registers ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں کہ ہم اپنے members کو صرف gifts کی لالش دے رہے ہوتے ہیں کہ ساڑھے دس ہزار کا welcome gift ہے اور وہ لینا ہے اور members کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ gifts کے علاوہ بھی oriflame اتنی اچھی offers دے رہا ہے اتنی اچھی opportunity دے رہا ہے مگر صرف member جو ہے gifts کی لالش میں کام کر رہا ہوتا ہے جب welcome مل جاتا ہے تو members بھی کام کر کے فر رہ جاتے ہیں اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو زندگی بھر لالش میں ہی زندگی گزارتے ہیں اور زندگی بھر ہی short cut کی تلاش میں رہتے ہیں چاہتے ہیں کہ بہت بڑی earning ہو جائے اور محنت نہ کرنے پڑے تو basically یہ لوگ کام چور ہوتے ہیں بات بہت کڑوی ہے بہت سی لوگ ایسے ہوتے ہیں مجھو تو ایسے بہت سارے لوگ ملے ہیں لیکن ہوتا کیا ہے کہ ہم نے ان لوگوں کو کی طرف نہیں دیکھ نہ ہوتا ان لوگوں کا کام ہوتا ہے شورٹ کٹ تلاش کرنا تو یہ شورٹ کٹ کی تلاش میں بس گھونتے رہیں گے کبھی کامیاب نہیں ہوں گے لیکن ہم نے ان لوگوں کو چھوڑ کے آگے بڑھنا ہے اور انشاءاللہ کیونکہ اوری فلیم گفٹ کے علاوہ بھی بہت امیزنگ اپرچنیٹی دیتا ہے اور جس میں ارننگ کی سب سے بڑی اپرچنیٹی ہوتی ہے آپ کے لیے ٹھیک ہے اب ہم بڑھتے ہیں اپنی اگلی ہونے والی غلطی کیا غلطی کیا ہے غلطی یہ ہے کہ ہم لوگ ٹریننگ نہیں لیتے میٹنگ نہیں کرتے ہم سیکھنا نہیں چاہتے ہمارے سیکھنے والا attitude ہی نہیں ہوتا مین غلطی برینڈ پارٹنر پر یہ کرتے ہیں کہ ٹریننگ نہیں لیتے میٹنگ نہیں کرتے اچھا مجھے آپ یہ بتائیں کہ ایسا کون سا برینڈ ہے ایسی کون سی جاب ہے ایسی کون سا بزنس ہے جہاں لیڈرز آپ کو free of cost training دیتے ہیں free of cost guide کرتے ہیں free of cost آپ کو each and everything بتا رہے ہوتے ہیں لیکن آپ پھر ویڈس اپ گروپ سے ہمارے ویڈس اپ اس کے علاوہ zoom ہیں یہاں پر training دی جاتی اس کے باوجود بھی لوگ سیکھتے نہیں ہیں اچھا جی ایک اور بات بتاتی چلوں کہ دیکھیں اگر 18% manager ہے کوئی تو اس کے نیچے کم سے کم 100 لوگ ہوتی ہیں جو کام کرنے والے اسی طرح ایک ڈائریکٹر ہے تو اس کے نیچے بھی کم سے کم 500 سے 600 لوگ ہوتے ہیں جو اس کی ڈاؤن آئن میں کام کر رہے ہوتے ہیں اگر ڈیلی بیسیس پر ایک ایک میمبر کے ان باکس میں جا نہیں گائیڈ کر سکتا تو اسی لیے یہی training جو جو تاکہ سب مل کر ایک ساتھ سیکھ سکیں اگر آپ training اٹین نہیں کر ہوگی اور آپ دوبارہ ان باکس پر پوچھو گے اور سو لوگ اور وہ بھی یہ کام کریں گے تو ایک مینجر الگ گائیڈ کر پائے گا یا نہیں تو آپ لوگ اگر ان training پر فوکس کریں تو آپ سیکھ پائیں گے کیونکہ یہ لوگ جو director ہے یا manager یہ کیا سکھار ہوتے آپ training میں کیا چیز بتا رہے ہوتے ہیں یہ بیسک بتا رہے ہوتے کمپنی کیا ہے کمپنی کا ویشن کیا ہے کمپنی کیا opportunity دی رہی ہے کمپنی کے پروڈکٹ کا فٹفولیو کیا ہے پروڈک knowledge کیا ہے recommendation سمجھائی جاری ہوتی لیکن آپ لوگ اسے avail نہیں کرتے پھر ایک کو سمجھانا دہائی مشکل کام ہوتا ہے اور inbox میں جا کے سمجھانا اور وہی چیز جو تمام چیزیں بتا رہے ہوتے ہیں یہی چیز پھر inbox میں آگے ہم سے پوچھ رہے ہوتے ہیں لیم سکیز بیسکل ہوتے کیا ہمارا نیٹ نہیں تھا ہماری پاس سکیز نہیں تھے ہمارا پیکش نہیں تھا ہماری زوم ایپ نہیں چل رہی اچھا جی ڈاؤنلوڈ نہیں ہوئی ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے یہ وہ لیم سکیز ہیں اگر آپ کے پاس سکیز ہیں sorry to say آپ اوری فلیم کیا کسی بھی برینٹ پہ چلے جائیں نہیں کامیاب ہو سکتے آپ جسٹ یوزر بنے رہوگے اس سے زیادہ آپ کبھی بھی ایک کامیاب بزنس نہیں بن سکتے ایک کامیاب بزنس مین ایک کامیاب بزنس مومن نہیں بن سکتے اس کے بعد ہماری سیون مسٹیک کہ آپ اپنی لیڈرز کو اگر فالر نہیں کر دیں ٹھیک ہے تو آپ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے اس کی مثال میں آپ کو یوں دوں گی کہ نماز ہم نے آپ سکھا دی ٹھیک ہے پڑھنا نہ پڑھنا آپ پر ہے کہ آپ پڑھو یا نہ پڑھو کیونکہ نماز سکھانا ہمارا کام تھا نماز ہم نے سکھا دی لیکن اب آگے اس کو پڑھنا نہ پڑھنا رنڈی کی زور پر کوئی نہیں پڑھا سکتا تو پڑھنا نہ پڑھنا آپ پر ہے کیا پڑھیں گے نہیں اور یہ پتہ آپ پر کس طرح ہے اب آپ خود سیکھ سیکھ تو آپ نے لیا سمجھ لیا اب آگے وہی مثال ہے کہ آپ آگے کس طرح سے بڑھیں گے ٹھیک ہے مطلب آپ نے اوری فلم کو جوائن کر لیا آپ نے سب کچھ سیکھ لیا مگر آپ کے اندر کی موٹیویشن اگر نہیں ہے ٹھیک آپ کے اندر آپ کا جذبہ نہیں ہے آپ کے کوئی ڈریمز نہیں ہے آپ ان ڈریمز کو فلفل نہیں کرنا چاہتے یا ان کو فلفل کرنے کے لیے آپ نے کون سا پلیٹ فارم چنا ہے کسی بھی پلیٹ فارم پر اگر چلے گئے ہیں اور اگر پھر پلیٹ پر آپ نہیں کرنی ہے محنت اور انتھق محنت کرنی ہے جب تک آپ خود کو کامیاب ہوتا نہ دیکھ لیں ٹھیک ہے تو وہ محنت آپ خود کریں گے اور آپ کے حصے کی محنت کوئی نہیں کر سکتا کوئی آپ کے حصے کی محنت نہیں کرے گا کوئی آپ کے حصے کی کامیابی آپ کو نہیں لاکہ دے سکتا نہ ہی آپ کی سینئر آپ کو کامیاب کر سکتے ہیں ہمارا کام صرف آپ کو گائیڈ کرنا ہوتا ہے آپ کو ٹریننگ دینا ہوتا ہے آپ کو تمام چیزیں بتانی ہوتی ہیں ٹھیک ہے آپ کے اندر کی خود کی کوالیٹی ہوتی ہے جو آپ نے نکھر کے سامنے آتی ہے سیکھنے سے آپ کی سکلز پالش ہوتی ہیں آپ جب ٹریننگ لیتے ہیں آپ کے اندر کی چھپی بھی سکلز سلاحیت باہر آتی ہیں اور آپ پالش کرتے ہیں ان کے ساتھ اور سینئر دیتے ہیں اس سے آپ سیکھتے ہیں اور پھر وہ محنت آپ خود کرتے ہیں تو آپ کامیاب ہوں گی بہت ہی زبردست یہ جو سیون مسٹیک میں میں کس طرح اسے کرنا ہے انشاءاللہ میں بہت جلد ویڈیو لے کر آ رہی ہوں تو ضرور 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 آپ نے میرے اس چینل کو سب کر لینا ہے دوسری نمبر پر آپ بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لینا ہے تاکہ نوٹفیکشن آ جائے میری جب بھی میں ویڈیو اپلوڈ کروں اور تھڑی ایک لائک ضرور کرنا ہے کومنٹ بھی کرنا ہے اگر کوئی بھی مسئلہ ہو کچھ بھی پوچھنا ہو اگر آپ میری ٹیم سے ہیں یا اگر آپ میری ٹیم سے نہیں بھی ہیں تو آپ نے ضرور کومنٹ سیکشن کے اوپر کومنٹ کر کے مجھ سے پوچھنا ہے کہ اگر آپ کوئی بھی پروبلم ہو کوئی بھی حل چاہیے تو آپ پوچھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تھنک یو سو مچ تھنک سو واشنگ اللہ حافظ